اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیر حصے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو جینٹ شلوار کی ذیب لگانے کا بہترین طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ چڑھائی لے لیں شلوار کے ساتھ انچوں کے لمبائی آپ کی آٹھ انچوں نے چاہیے اس طریقے سے پھر آپ اس کو اس طریقے سے ایک اپنے ایک طرف سے زیادہ رکھنا اور ایک انچ ایک طرف سے اپنے کم رکھنا ہے جترہ میں نے وہ آپ کو دھائیا تھا اس طریقے سے پھر آپ شلوار لے لیں شلوار کو نیفے والی جہاں سے آپ نالہ ڈالتے ہیں وہاں سے آپ اس کو جہاں پھر اس طریقے سے رکھ لیں اس کو اس کی طرف جی اس طریقے سے آپ اس کو رکھ لیں دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ آپ نے جو اصلائی ہماری اس سے چار انچ ملنے ہیں آپ نے پمیش کرنے ہیں چار انچ پر جی اس طریقے سے آپ نے پھر نشان لگا لیں اس کو دوستو نیفے کی طرف سے نیفے کی جو سلائی ہے اس کی سلائی سے پرمیش کرنی ہے آپ نے اس طریقے سے آپ اس پر نشان لگا لیں دوستو دوستو جب بہت ہی سان طریقہ جب لگانے گا امید کرتا ہوں جس آپ جب طریقہ آپ کو پسند آئے گا دوستوں کو دوستو اگر آپ چینل پر ہمارے نئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل سسکرائب کر لیجئے گا اس لیے کہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اس طریقے سے آپ نے پھر ایک ان چھوڑ کر آپ نے پھر سلائی لگا دینی ہے دوستو ادھا سے بھی اس طریقے سے نشان کے برابر جو ٹکا میں لگائے ہوئے گا تو آپ نے نشان کے برابر کر لینے ہے اس طریقے سے یہاں سے بھی آپ ڈیڑھ اینج کا نشان لگا لیں اگر آپ کا نشان برابر نہیں آ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے ڈیڑھ اینج کا نشان لگا لیں یہ پھر آپ نے ایک ان چھوڑ کر سلائی لگا دینی ہے جس طریقے سے آپ نے ایک انچ کی وقت سے چھوڑ کر آپ نے سلائی لگانی ہے دوستو جس طریقے سے آپ سلائی لگا لیں ابنے آپ لمبائی جو جا ہو گیا آپ کو ساڑھے پانچ انچ رکھنی ہے آپ نے اس طریقے سے آپ نے ساڑھے پانچ انچ اس کی لمبائی رکھنی ہے اس طریقے سے اس کے بعد پھر آپ نے تین ٹانکے لگانے ہیں دوسری سیڈ پر اس طریقے سے آپ نے تین ٹانکے لگانے اس کے بعد پھر آپ گھما کر اس کے ساتھ ساتھ تیبن تین ستر کے سلائی لگا لیں جیتنی چھوڑائی آپ کی چھوڑائی ہوگی اتنی آپ سلائی لگا لیں اس طریقے سے آپ اس پر سلائی لگا لیں دوسٹو پھر بعد میں اب اس کو گما کے اس طریقے سے سلاحی لگا لیکن homie اس طریقے سے آپ نے دیکھ دوستو ہمارے جو ہم نے سلاحی لگائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو کٹنگ کریں گے وہ بھی بھی افضلی بتائیں گے اور یا dicht groupれて دے لیں کہ آپ اس رجوع جو زیر لگایا تو آپ فورا کٹنگ کرنا استر کے س Genius lab n کٹنگ کرنا دونے کپلے آپ نے اس تقلی سے پر لین آن اس کا آپ نے بے اکر و سکتہ ذریعہ کرنا اس کا اپنے اس کے بعد آپ نے اس کو cutting کر دینا ہے جیسے ٹھیکے سے آپ نے اس کو ایک نمائیت کٹ لگا لیں اس کے بعد آپ کٹنگ کر دیں اس کو یاد رہے نیچے والا کپڑا سائیڈ میں ہی ہو قوی اور کپڑو کٹنا لگ جائے جیسے دارے آپ نے اس کو کون نے بنا لینا ہے cutting کر لینا ہے اس کے بہترین طریقے سے جیسے کے سے دوستو آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کونے پر اس کے بھی کونے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اس کے بھی دوستو بہت سان طریقہ ہے لگانے کا امید کرتا ہوں یہ سب دوستوں کو بھائی کو پسند آیا ہوگا اس طرح سے آپ اس کو پلٹا دیں اُلٹی طرف لے جائیں اس کو اس طریقے سے آپ اس کو پلٹا آجیں دوستو جی اس طریقے سے آپ نے اس پر اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بٹھا لینا ہے اس کو اس کے بعد آپ زپ لے لیں جو آپ نے اس کے اندر استعمال کرنی ہے زپ آدھی آپ کی حضور ہو اور آدھی دوسری سیڈ بار زپ ہو دونوں سیڈ بار دبا آپ اچھ طریقے سے آپ نے اس کا طریقہ سے آپ لیا لگانا ہے جی طریقہ سے آپ دو دو سٹر کی آپ نے سلائی لگا دے دوستو دوسہ پر جب کچھ ب 110 وسطہ لگا دے اس طریقے سے آپ دف کو یہ چ Roosevelt کچھ ہر قرทำ کو اس طریقے سے دوستو اگر آیا ابرifer زوم تساب eyeball آپ نے سلائی لگانی ہے زیب کو برابر کر لیجئے گا جس طرح سے آپ نے در بھی سلائی لگانی ہے بے اکل سیدھے زیب کو آپ نے بلکل سیدھے کر لیجئے گا جس طرح سے آپ نے زیب کو آگے کر دیں جس طرح سے آپ سلائی لگا دیں دوستو جو 32 سان طرح ہے زیب لگانے کا میز کرتا ہوں جو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا نیسٹ ویڈیو آپ جو بھی ہم بنائیں گے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی دوستو جو دیکھیں ہمارے زیب کو جو ہمیں لگانے کا طریقہ بتا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہونے والی ہے دوستو اس طریقے سے آپ نے یہاں سے سلائی نکال دینی ہے باہر اچھی طریقے سے آپ اس سلائی کو مضبوطی سے سلائی لگا لیں دیکھیں دوستو ہمارے بہترین سلائی لگ چکی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں ہمارا دونے طرف سے دبایا ہے تیون ٹھیکے دبایا ہے اس کا اس کے بعد آپ نے ہم نے بیس اٹھ میں جو تھیلی لگائی ہوئی ہے کپڑے کی اس کو آپ نے تیونے اوپر سے آپ نے اس طریقے سے دو پوائنٹ کپڑا اوپر کو کر لینا ہے یہ اس طریقے سے آپ نے پھر کپڑا کے ساتھ رہ کر اس کو سلائی لگا دیں یہ اس طریقے سے آپ آپ نے اس کو سلائی لگا دینی ہے دوستو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے پھر آپ نے پمیش کر لے جہاں سے کتنی آپ نے لگانی ہے تو ہم نے سارے چینج لگانی ہے سلائی جیسے لیکے سے ہم سلائی لگا لیتے ہیں دوستو اس کو جی پھر ہم دوسرے سلائی لگا لیں گے پھر ہم ڈبل سلائی اس کے اوپر کر دیں گے کیونکہ جیسے اس طریقے سے آپ سلائی لگا لیں اس کو ملکل سٹیٹ کر لیں سلائی کو جیسے لیکے سے آپ نے ڈبل سلائی لگا دینی ہے جیسے لیکے سے احتیاط کے لیے ہم ڈبل سلائی لگا دیں گے جیسے لیکے دوستو سلائی کو کروپ کا پھر سلائی لگا دیں یہ دیکھئے دوستو ہماری وزیفہ کمریڈ ہو چکی ہے جی دیکھے دوستو بہت ہی خوبصورت ہماری اپتیار ہو چکی ہے جی یہ دیکھے دوسری سیرپر بھی ہمارے بے اوکل یہ بھی سلائی ہو چکی ہے دوستو امید کرتا ہوں جیسے سب بھئیوں کو پسند آیا ہوگا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ دوستو خدا حافظ